قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم مال کے خرچ کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے فرمایے اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن نہ آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی نہ شفات اور کافر ہی ظالم ہے یہ کونسا دن ہے آپ کہیں گے لاکڈون کا دن ہے دکانے بند تجارت نہیں سوشلائزنگ بند آئیسولیشن ہے دوستیاں نہیں اور اگر کوئی کسی کی سفارش کر دے کسی غلط کام پہ تو اس کو پکڑیں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ لاکڈون قیامت کے دن کی یاد دلا رہا ہے یہ وہ کام کر جائے گا جو آج تک مسلم مبلغین نہ کر سکے تو کیا ٹاپک ہے اس آیت کا محلت سے فائدہ اٹھا لو محلت عمل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے آخرت کی تیاری نہ کرنا عملی اعتبار سے کافرہ نہ رویش ہے اس کے برعکس مومن تو دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاریاں کرتا ہے پوچھئے کہ آپ نے اپنی اور اپنی اولادوں کی آخرت کی تیاری شروع کر دی اور جھوٹے سہاروں کی نفی ہے کہ چند جھوٹے نام لے کر نہ کہہ دو کہ فلان بچائے گا تو فلان بچائے گا بلکہ بات یہ ہے کہ تم اللہ پر نظریں لگاؤ